ایک عام آدمی کی دلپ صاحب سے ایک بار ملنے کی خواہش سال دھر سال گزر جانے کے بعد بھی اتنی ہی شدت سے برقرار رہی کچھ خوش قسمت تھے جنہیں ان کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے یا فوٹو لینے کا موقع مل پایا اور آج وہ پل ان کے لیے کسی سنہرے خواب سے کم نہیں ہے ملتے ہیں آج کے خاص مہمان سے جو خود بھی ایک کامیاب اور پاپیلر اردو رائٹر ہے اور اپنے شروعاتی دور میں تصویر بنانے کا ہنر رکھتے تھے انہیں دلپ صاحب سے نہ صرف ملنے کا شرف حاصل ہوا بلکہ انہوں نے دلپ صاحب کے لیے ایک تصویر بھی بنائی جسے آج ہر کوئی نایاب اساسے کی طرح دیکھتا ہے خاص مہمان جناب شکیل ایجاد صاحب کا بہت بہت استقبال ہے اصل میں ایسا ہے کہ دلپ صاحب کا تو اروج کا زمانہ تھا وہ ہماری گردپن کے زمانہ تھا جب بچہ نہیں نہیں دنیا دیکھتا اور ہر چیز اس کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تو کچھ حضور گوں اور کچھ ٹیچر سے بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ دلپ صاحب بہت اچھے ادھاکار ہیں تو ان کی باتوں کی وجہ سے دلپ صاحب سے یہ کنسیت سب سے پہلے پیدا ہوگی پھر اس کے بعد جب ہم نے اسکول میں جانے کے بعد میں جوہے سے ہوش آیا جوہا سوکر سمجھنے کا تو اس زمانے میں سب سے بڑا اور سب سے لذیز جو اٹریکٹین میں ہوتا تھا اور فلموں کا ہی ہوتا تھا تو ہم نے دلپ صاحب کی فلمیں دیکھیں کہ ہم کو ایسا دلپ کو لگا میں نہیں کچھ ہے ان کے ساتھ دوسری ادھاکاروں کی فلمیں دیکھتے تھے اتنا مزہ نہیں آتا تو دیرے 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 ہم دلپ صاحب سے انوار ہوتے چلے گئے اموشنلی انوار ہوتے اور پھر یہ ہوا کہ ان کی فلموں کے ہم دیوانے ہو گئے اور یہ پتا چلا کہ آسان تیزہ اسکول میں بھی کلاس میں دلپ کمار کی باتیں کرتے تھے ان کی فلموں کی باتیں کرتے تھے ہمارے ابباجان اور جو رشتہ دار آتے تھے وہ لوگ بھی فلمیں باتیں کرتے تھے کبھی کبھی ہم فلمیں دیکھنا جاتے تھے تو مجھے بھی ساتھ میں لے جاتے تھے تو ہر طرح بس دلپ کمار دلپ کمار چلتا تھے بعد بھی پتا چلا کہ آدھاکاری جو جادو جو کیا وہ کیا لیکن فلموں سے باہر جو ان کی شخصیت تھی جس کو ہندی میں بیٹی دور کہتے ہیں تو اس میں بھی بڑا جادو تھا ان کا تطریر کرنا ان کا باتیں کرنا ان کا باتیں کرنا تو وہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم ٹوٹل دلپ کمار کے لینے آشک ہی ہو گئے تو دل میں طواب نہ رہتی تھی دلپ صاحب سے ملاقات کرنے کی تو اس کے بہانیاں اور اس کی موقتیں دھونڈتے رہتے تھے ان کی کلاش میں رہتے تھے اتفاق ایسا ہوا کہ میں ایک زمانے میں فلموں کی بیدنس بنانے لگا اس نے اس ٹوڈیو مرانپور میں تو وہاں سے فلموں سے رابتے ہوئے پھر ایک رسالہ تھا وہ بھی ریوانیر صاحب نکالتے تھے دلی میں تو ان سے رابتہ ہوا تو ایک مرتبہ ایسا مفتہ آیا زاہر کہ میں نے جب ان سے دلپ صاحب سے ملنے کی خارش یہ تمنہ ظاہر کی تو انہوں نے کہا کہ میں بنا تاریخ کو بابے میں ہوں آپ بھائیے دلیب صاحب سے ملاقات کرا دیتے ہیں ملاقات کا انتظام کرا دیتے ہیں تو میں پھر ایک مرتبہ دلیب صاحب کا اس کے بنا کے پینٹنگ تھا وہ آئل پینٹنگ وہ بنا کے پہلے دلی گیا اور دلی کے بعد پھر بابے گیا بابے بھی انہوں نے بات کی کسی سے تو ملاقات کچھ جمی نہیں لیکن اسی دوران میرے تعلقات بابے میں بینرز بنانے لگا میں کچھ دو تھی مہینے رہا تو پتہ نہیں کیا بات تھی یا میرے باتجت کرنے کا سادہ انداز سمجھ لیجئے میرے سادہ بھی ہے سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے جتنی بھی لوگ تھے ان سب سے ایسے تانتبات ہوگئے انہوں نے سمجھے کہ سولہ سترہ یا زیادہ اٹھا ساتھ کا ہوگا تو ان لوگوں کو میری سادگی چاہت پسند آگے تو ایک مرتبہ ساہر مجھان میں ساپ کے ہاں دیا تو انہوں نے مجھے یاشچوکڑا ساپ سے ڈرائیور دے کی ملاقات کروائی پھر یاشچوکڑا ساپ نے جب میرے ہاتھ کا دلیپ کمار کا اسکینٹ دیکھا تو انہوں نے گاڑی اور انہوں نے ڈرائیور دے کر مجھے دلیپ ساپ کے ڈھرپے بیٹنے سے پہلے ان سے بات کی کہ اپولس ایک لڑکا ہی تھا تو انہوں نے لڑکا ہیا ہے آپ کی پینٹنگ اچھی لڑائی ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے اس کے بعد پنجابی زبان میں یاش جی کی اور دلیپ ساپ کی باتشیت ہوئی پھر فان رکھ کر یاشچوکڑا ساپ نے مجھ سے کہا کہ آپ جلدی جائیں دلیپ ساپ بی آر دے انسٹوٹیو جانے والے ہیں اپنی کسی فیلپ کی ڈبنگ کے لئے یاشچوکڑا ساپ بہت شریف آدمی تھے بہت انسان دوست آدمی تھے میری جیسا آدمی جس کا ایڈریسٹری میں کوئی انفلینس نہیں تھا بس میں اپنی طور پر چلا گیا تھا ان کو بتا نہیں کیا محبت آئی مجھ سے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ لڑکا وہاں تو پہنچ جائے گا لیکن دلیپ ساپ تک پہنچنا مشکل ہے اس لئے انہوں نے گاڑی بھی دیا ساتھ میں اور یہ کہا کہ ان کو دلیپ ساپ سے ملاو تو تو ڈیسیمبر انیس سو پچاسی کا دن ہے یہ شاید گیارہ ڈیسیمبر بس اسی زمانے کی بات ہے تو جب ہم ڈیسیمبر 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 فاروق تھا انہوں نے دلیپ ساپ کے سیکریٹی جام ان سے کچھ بات کی اور جام نے مجھے دلیپ ساپ کے جو وزیٹن ہال تو اس میں لکھا دلالہ تو یہ ہی تھا کہ جس آدمی کو ہم اسکرین پر دیکھتے رہے برسوں سے اور جس سے دیوان آمار عشق کرتے رہے تو اس آدمی سے ملنے جا رہے ہیں تو اپنے تمام صلاحیتیں اس کے ادھر ہم نے لگا دی تھی اور یہی جذبہ تر دلیپ صاحب کی تصفیر بناتے وقت بعد میں تو ایک عہصے کے بعد میں نے تصفیر ساڑی ہی ترک کر دی لیکن وہ زمانوں میں سیکھنے کا زمانہ تا تو دلیب صاحب سے پہلے جتنی بھی بڑی بڑی ہستیوں سے میں ملا تو میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ سب کے وزٹنگ روم میں شوکیس لگے ہوئے ہیں اور کچھ ایسی تساویر دیواروں پر آویزاں تھیں جو مرموک کرنے والی تھیں کسی بڑی بڑی پسنل ایک اس کے ساتھ دیرہ اس کے ساتھ ایسی تشویریں تھیں تو کمال یہ لگا مجھے کہ دلیب صاحب کے اس وزٹنگ روم میں کوئی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کوئی آوارز رکھے ہوئے نہیں کوئی تشویریں رکھے ہوئے نہیں کچھ نہیں لیکن ہاں صرف ایک تسویر تھی بلیکن وائٹ چھوٹ اسے زیادہ آٹھ دس انجھ بھائی واریت کی تسویروں بھی چھوٹے سے معاملی فریم میں لگی تھی اور وہ تسویر وہی تھی جو میں کئی بار میگزین میں دیکھ چکا تھا یعنی پنڈک جواللال نہروں اور دلیب صاحب بلیکن وائٹ کوٹو میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس کسی بڑا کوئی تسویر نہیں تھی تو مجھے ذاتی طور پر یہ بھی ان کی جو آدھا تھی یہ اچھی لگی آدمی کسی سے عشق کرے تو اس کی ہر آدھا اچھی لگنے لگتی تو مجھے یہ بھی اچھا لگا کہ دلیب صاحب بھی نمائش نمائش مزاج کی نہیں ہے پورے اس میں سے بہی تسویر لگی وہ نیچے آیا پھر ان کا سامنے کیون جیسا تھا وہاں پہ جان بھی تھے ان کے سیکرچی تو کیون میں انہوں نے جو پرانے ترس کا ٹیلی فان ہوتا تھا موبائل تو وہ زمانے ہی نہیں تو اس فان پر کسی کو ڈانٹا ہوں نے اور ان کے ڈانٹنے کا انداز بھی تھا جیسے وہ فلموں میں کسی کو ڈانٹتے ہیں ڈانٹ کر باہر نکلے اس وقت ان کے چہرہ بھسے کا تھا فلمی بھارا لگا تھا بھسا لیکن کو نیچرل تھا اور باہر آکر بلکل چہرہ بہتر ہی اٹھا میرے طرف مسکر آ کر دیکھا اور پھر میرے طرف متوجہ ہوئے ہم لوگ بیٹھے ہم نے تو ان کا اسکیٹ بنایا تھا پورٹریٹ کہیں گے اس کو آئی پینٹ میں بھی لیکن آئیٹ وہ دیکھا اور پھر کیونکہ میری عمر ایسی تھی سٹوڈنٹ جیسی تو مسلم نے تفصیل پوچھی کہ کیا کرتے ہیں گب میں نے کہا کہ میں یہ کر رہا ہوں اور ایسا اور ایسا یہ پیٹھنے اور یہ سب پتا ہے ملاقاتی جیسے کتلا سوا گرہ ساتھ تو وہ سمجھ گئے کہ اس نڑکے کا جو جہاں نے وہ فلموں کی طرف کیسے نے کسی کو دے والچے تو سب دیکھنے کے بعد اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے اپنا گریگ ویشن مکمل کی دیا ایک بالکل خالیس اپنے گھرے لی جو گزر ہوتے ویسا مشورہ دیا اور اس کے بعد میں یہاں فلموں کی کسی شعبے میں جس میں بھی آپ چاہتے ہیں اس میں ترائی کیجئے گا دن پہلے گریگ ویشن مکمل کی دیا بڑی نگی مجھے اور واقعی میں نے گریگ ویشن مکمل کیا اس کے بعد میں پھر میں نے ڈبل او نے کیا چلی میں بیٹھا رہا تو ان کے مکان کا جو پچھوڑا ہے اور ابھی جو ان کا انتقال ہوا اور اندھو تھاکری جی اور شرط پوار جی کی جو تشویریں آئی ہیں تو میرے صاحب سمجھ میں آیا کہ وہ جو میں مجھے کی انگروں میں بیٹھا ہوا تھا اسی کے پیچھے جو جنگل میں دیکھ رہا تھا ڈبلیپ صاحب کے گھر میں ہے وہ جنگل ڈبلیپ صاحب کا گھر یہاں ہے ڈبلیپ صاحب کا جو پرانا مکان تھا کونے پر گوشے پر وہ نہیں بلکہ سائرہ شادی کی بات جو وہ سائرہ باب کے یہاں پہ آگے رہنے کے لیے وہ والا مکان یعنی نسیم بانوں کا مکان اس مکان کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہی ملاقات ہوتا ہے تو اس مکان کے پیچھے باقات ایک جنگل ہے نیچرل جنگل اسے بڑے بڑے پتھر ہیں بڑے بڑے درخت ہیں اور درخت بھی ایسا لگتا ہے کہ سیموں برس پرانے درخت پورا نیچرل رکھا مانو اس کو تمہاں جب بیٹھا ہوا تھا تو میرے سامنے سے نسیم بانوں پورے سفید کپڑوں میں شلوال کمیس میں میرے سامنے سے گئی ان کے ہاتھ میں ایک ٹوکری کی پھولوں کی اور میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے بہت اچھے لیے جب میں والیکم اسلام کہا اور وہ اگر چلے گئے ان کے بعد نے پھر سائرہ بانوں آئی انہوں نے نکھ کر اتخاب سے مجھ سے پہلے ایک پنجابی سکھ آئی تھے جو دلکمار صاحب سے ملاقات کیلئے بیٹھے رہے تھے تو انہوں نے گلاب کے پھولوں کے بہت بڑی ٹوکری اس لیے خوبصرات کے میں سمجھتا ہوں زبانے میں شاید دو تین ہزار کی وہ ٹوکری ہوگی پھولوں کی تو وہ لاکر وہاں رکھی تھی جہاں بیٹھا ہوتا ہے تو سائرہ بانوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ میں نے لائے ہیں پھول تو پھولوں کو سوگا اور اس کی تعریف کی آدمی سے کہاں بہت اچھے پھول ہے ایسا کہ وہ بھی اس طرف چلی گئے جنگل کی طرف میں بیٹھا رہا تھا تھوڑی در بات یہ ہوا کہ دلیب صاحب وزیٹن ہال میں ایک دو مدد جینا تھا جینے سے اترتے ہوئے نظر آئے وہ دلیب صاحب کو سامنے زیدہ دینے کا میرا پہلا محبت تھا تو جنید امام صاحب نے جو پوچھا مجھ سے کہ آپ کی کیا قیفیت تھی تو میں وہ قیفیت کو لفظوں میں ڈھاننے کی پوشش کر رہا کہ دلیب صاحب کو دیکھا اور میں دنگ رہ گیا میرا دل کی دھرکن بڑھ دی مجھے یقین نہیں آیا کہ تھی ساتھ بھی کو میں سکرین پہ دیکھتا رہتا تھا وہ میرے سامنے بالکل میں اس کو زندہ دیکھ رہا سامنے اور زینے سے اترنے کا ان کا وہی انداز تھا جو میں رامر شنگ میں اور جیسے دلی آزد لیا وغیرہ میں میں دیکھ چکا تھا تو مجھے لڑے نہیں کہ میں دلیب کو اور کو دیکھ رہا مجھے اور میری تمتنا لفظوں میں میں نے ظاہر نہیں کی پھر بھی وہ سمجھ گئے کہ میں تصویر کی جانا چاہتا ہوں تو ان کے جو سیکریٹی ہے جان اس کو انہوں نے دعا کہ ہماری تصویر لیجئے تو جان میں ہماری تصویر لی جو آپ نے دیکھی رہی ہوگی پھر ایک تصویر انہوں نے ایسی لیے کہ کوٹو میں نے گھن دیا اور انہوں نے دلے میں میں ہاتھ ڈالا ایسے بھینچ لیتے ہیں اس طرح خود ان کے دل سے وہ ہمیں بہت اچھا لگا پھر آخر میں میں نے ان سے کہا یہ ملاقات کے بعد چلتے چلتے ہیں کہ مجھے آپ کا آٹو گھر چلتے ہیں تو پین تھی میرے دن میں تیاری سے گئے تھا تو انہوں نے اس کالی پین سے اس کے اوپر لکھا تو سکھی گھوڑ ویشہ ساہین کی انہوں نے تو وہ میرے پاس آج بھی وہ اتنا ٹھوٹو ان کے سیننچر کے ساتھ میرے پاس یادگار ہے اور میں اپنے کاتھے پر ان کے ہاتھوں کا لمس جب چاہوں تب محسوس کرتا ہوں خوش ہوتا ہوں اس کی وجہ سے اس کالاں دیکھا بس اس سے زیادہ تمہیں کچھ کہنا نہیں چاہتا اور مجھے خوشی ہے کہ دلیب صاحب کے ساتھ میرا درامت ابر خجرا اور ان کے انتنالوں پر مجھے نہارت افسوس ہے اور لوگوں کی پاس ان کی فلمیں ان کی اداکاری ان کے کلیب سب ہر طرف آ رہے ہیں تو وہی ہے ان کو جاد کرنی کا اور مسلمان ہونے کے ناتے انہوں نے جو ایک اسلامی مزار بھی تھا ان کا اداکاری تو ان کا پیشہ تھا لیکن مزار اسلامی رہا آخر وقت تک وہ کلمہ ہو رہے اور بس اسی پہ میں اس دعا پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کو پتہ نہیں کب کس کی کونسی بات پسند آ جائے اللہ ان کی مغفرت کرے ان کی جو نیکیاں ہوں گی چھپی ہوئی جو زمانے کو معلوم نہیں اور خدا کار ان کا جو واسطہ اب تعلق رہا ہوگا اللہ اس تعلق کی وجہ سے ان کو جنت الفردوس میں جگہ تک دلپ صاحب اداکاری کے شہنشاہ تو تھے ہی وہیں اپنی خوبصورت اور نرم آواز میں گانا بھی گنگنائا کرتے تھے جس کی ایک مثال آپ کے لئے پیش کرتے ہیں اے سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں سکون سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں زرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں زرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشوارا دی جے مجھے تو اوش نہیں آپ مشورہ دیجے اے وہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں اور ذرا نظر جو ملے کے انہیں سلام کروں سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں جو ملننے سکون دل کے لئے کچھ ملل لئےbased ملل لئے세� scor جو ملل لئے sontر